السلام علیکم میرا نام سین ہے میرا تعلق کراچی سے امید ہے جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد کسی کی ایڈور ٹائزمیٹ نہیں ہے نہ میں نے اس مقصد سے ویڈیو بنائی ہے میں آپ سے کچھ اپنی پروبلم جو ایک دو میں فیس کر رہا تھا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو جو اس مسئلے سے جنچ رہا ہے وہ اپنا سب باب کریں اور اس کو ایک مدد ملے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لئے میرا مسئلہ یہ تھا کہ آر سے تقریباً چار سے پانچ سال پہلے ایک وظیفہ جو تھا وہ میں نے شروع کیا تھا اچھا ہمارا ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم وظیفے شروع کرتے ہیں تو باغیر کسی سے رہنمائی لیے باغیر کسی سے پوچھے ہم وہ وظائف وظائفہ جو ہیں وہ کرنے شروع کر دے پہنے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا میں نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا چار سے پہلے اچھا جی وہ وظیفہ جو تھا کیا میں نے فارغ بیٹھا ہوتا تھا باغیر کسی مقصد کے وہ پڑھنا شروع کر دیا کوئی مقصد نہیں تھا پڑھنا شروع کر دیا ایک ڈیڑھ ماہ پڑھتا رہا مسلسل ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد جو ہے میری تقریباً حالت جو تھی وہ ایسی ہو چکی تھی کہ نیم پاگل ہو گیا تھا میں میرے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا ہارٹ بیٹ میری تیز ہونا شروع ہو گئی تھی اور دماغ میرا جکھونا شروع ہو گیا تھا عجیب عجیب خواب آنا شروع ہو گئی خواب میں انگٹر کا پانی اور کتے بلی چوہے اس طرح کے خواب میں جانا شروع ہو گئی تقریباً دو بجے یا تین بجے یا رات کے کسی بھی پیر اٹھ کر میں چیخے مارتا رہا دکرے مارتا دا دیوار میں اسی اسنا میں دو تین ڈاکٹرز کو بھی میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈپریشن ہو گئی آپ یہ عدویت ہم آپ کو جاتے ہیں آپ اپنی ڈپریشن کا علاج کروائیں میں ان سے ہی کہتا رہا آخری وقت تک کہ کچھیں ڈپریشن نہیں ہے میری ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے میرا دل دھڑکتا ہے دیس دیس آپ میری اسی جی کریں تاکہ پیدا چلے کہ مجھے اگر دل کا مسئلہ ہے تو میں کچھ کروں پھر انہوں نے اسی جی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں نکلا ڈپریشن کی میں نے جو ٹیبلٹ سے ملو لیں ہفتہ وقتی دور پر سکون پڑ ہو جاتا تھا پھر رات کو نین نہیں آتی تھی میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار میں نے کس مسئلے میں جا کر ہارٹ ڈال دیا ایسا مسئلہ تو مجھے بتائے نہیں میں نے عجیب اپنی طرح سے کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑے مسئلے کو دعوت دی تو خیر میں کرتا رہا ہوں حظیفہ میں نے اللہ یار اب بس تو کیا ہوں چلو کرتا رہا ہوں اللہ مالک روتا تھا کسی کو میں نے اپنے مسئلے بارے میں بتایا نہیں تھا اٹھ کے بیڑے آتا تھا عجیب آلا تو ہو گئی تھی چلیں جی خیر جب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہونا شروع ہوا اس کے دس پندرہ دن کے بعد جو ہے نا اور مسئلہ مزید پڑھتا گیا اب میں نے وظیفہ بغیرہ جو تھا وہ بھی کرنا چھوڑ دیا گھر سے باہر نکلتا تھا تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا تم کہاں سے آ رہے ہو تم پاغل ہو گئے ہو عجیب عجیب باتیں کرتے تھے اور میرے پاس ان سوالات کے کوئی چواب بات نہیں ہوتے تھے تو اچھا ایک بات ہو میں آپ کو بتا ہوں جو مجھے خواب آتے تھے ان میں تو میں آپ کو پہلے بتا جو ہوں کس قسم خواب آتے تھے تقریباً پانچ چھ ماہ بات نہ مجھے خواب آ رہا تھا کہ ہماری بدو ہے کہ تمہاری کبھی شادی نہ میں اٹھا صبح میں نے اولا یہ کس مسئلہ خواب نہ پورا ہو گیا یہ پورا ہو گیا میں کبھی بغیر شادی کے بیٹھا رہا ہوں تو چلیں لیکن خواب آئے اس کے بعد دو تین تھے ہماری نظر میں پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے شادی کرنے اس کے بعد میں ان کے پاس جاتا تھا کہ میں آپ کی بیٹے سے شادی کنا چاہتا ہوں یا پھر والدین جاتے تھے یا عزیز و قارب کسی ایک طروب پیغام بھیجتے تھے تو وہ دیکجیکشن ہی ہوتی تھی یہ جگہ سے پھر تین چار سال ایسے گزر گئے اب تین چار سال گزرے میرا کہیں بھی کوئی مسئلہ جو تھا وہ حل نہیں ہوا وہاں صحیح رہا اور بیٹھا ہوا میں سوچتا رہتا تھا کہ جن بھی چکروں میں اپڑ گیا تو حضیفہ کرنا شروع کر دیا اور تقریبا میں نے یہ سوچ کیا تھا کہ اب مجھے کموالی رہ کے زندگی گزرنی پڑے گی اب کوئی حل نہیں ہے اوپر سے جنات کا مسئلہ میں نے اپنے سلسل پر ایک لقص بار کر دیا تھا نماز پڑھتا تھا دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ پاک نکال لو اس مسئلے سے آپ کا یہ حثر آئے آپ ہی خالق ہیں آپ ہی مالک ہیں فیس بک جو ہے وہ یوز کر لیتا تھا جب بھی یوز کرتا تھا تو میں نے کسی جگہ پر ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کا کومنٹ پڑھا تھا تو میں نے پڑھا میں نے دیکھا یہ جو ہے بندہ اس کو شاید دکھ رہی لیکن پھر میں نے اگنور کر دیا ہزاروں بندے پیسے ہیں جو پیسے لیلے کے چکر میں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایسا ہے میں نے ایک اور کیا اس کے کچھ عرصے بعد جب دوبارہ میری حالت زیادہ خراب ہونا شروع کی تو میرے ذہن میں ان کا نام تو تھا میں نے سرچ کیا پوری جو ان کے وہاں اپنے انہوں نے اپنے تجربہ شیئر کی ہوئے تھے وہ میں نے پڑھے جن لوگوں کو کچھ مسئلہ مسائل تھے وہ میں نے دیکھے کہ ان کے مسئلہ ہلوں تو میں نے چلو کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے مدد کریں اللہ تعالیٰ کا خورو رحیم ہے کرتے ہیں اچھا جی میں نے اپنے ریلیٹیوز میں سے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ ان چیزوں کو تو مانتے ہیں نہیں اور یہ کہ اوپر سے لگ ایک ان کا لہجہ جو ہوتا وہ ہو جاتا تنزیہ لہجہ کہ یہ کچھ نہیں ہوتا سارا وہم و گمان ہے تم نقصیاتی ہوگائی ہو میں جن پروپلمز میں سے گزر آتا وہ تو مجھ ہی پتا تھا وہ کہتے ہیں نا جس تن کو لگے وہ ہی تنزیہ نہیں تو اس سے میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اس طرح کی بات میں نے شیئر نہیں کیونکہ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے رابطہ کیا ڈاکٹر صاحب سے میں نے ساری پروپلم جو تھی وہ ڈسکس کی ڈسکس کرنے ایک بات ڈاکٹر صاحب نے تین سے چالٹ امیٹی جو تھی وہ مجھے تھی اس میں میرے خیال سے ایک سرکہ ہے دو تین اوائل ہیں جو پروپلم کر کے لیتے ہیں بیری کے پتے ہوتے ہیں اس طرح کی کچھ ریمیڈیز نہیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہیں تو کہنا ایک کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریمیڈیز میں نے یوز کی اور میں بلکل حیران رہ گیا کہ وہ ریمیڈیز یوز کرنے کے بعد تقریباً ہفتے دس دن کے بعد میرا جو مسئلہ تھا فادی کا وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو چکے الحمدللہ اور جو میرے ساتھ مسئلہ مسائل تھے جنات کے وہ بھی الحمدللہ حل ہو چکے اور میں بی بی دلشوز کر دوں جو میرا آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو جو اس مسئلے سے جنجھ رہا ہے یہ مسئلہ بہت سیریس ہے آپ اس کو سیریس لیل دیں اور بجائے اس کے کہ آپ کسی غلط بندے خیتے چڑھیں آپ ڈرکر صاحب سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے جو مسئلہ مسائل جنجھ رہے ہیں اور ڈرکر صاحب بہت کمپریٹیو ہے میں نے سوچا جو میرا مسئلہ حل ہو رہتا کہ وہ میری جیسے جو بہن بھائیوں ان تک میں پہنچاتا ہوں اپنے پیغام تاکہ وہ بھی اپنے مسئلہ مسائل سے نکلنے کے لئے ان کو بھی ایک امید نظر آنا شروع ہو جائے ویڈیو میری جو ہے وہ میں نے بلر اس ویسے کیے چونکہ میں نے آپ پہلے بتا ریا تھا کہ میں نے اپنے کسی ریلیٹیو کو کسی ایک کو بھی نہیں بتایا کہ میں کس مسئل سے دو چار ہوں تین چار سالوں میں اکیلے سٹاپل کرتا رہا اس ویسے میں نہیں چاہتا کہ اب یہ ویڈیو جو ہے ان تک پہنچے اور وہ خید ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ شروع ہو جائے ٹون کرنا شروع ہو جائے تیس ویسے میں نے ویڈیو جو ہے ویڈیو میں اپنا چہرہ جو ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں اور دعا ہے کہ جو جو اس مسئلے سے چونچ رہا ہے اللہ تعالی اس کے مسئلے مسائلہ لکر السلام علیکم